موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلام سے خبریں سنی ہیں پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے عالمی درجہ بندی کے ادارہ فیچ کے جانب سے پاکستان کے درجہ بندی ٹریپل سی پلس کرنے کا خیر مکتم کیا ہے سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختوں خواب میں تین الگ الگ کار روائیوں میں پانچ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا پاکستان نے آج بحرین میں اٹھارہ سال سے کم عمر کے کھلاریوں پر مشتمل ایشن والی بال چیمپنشپ میں بھارت کو صفر کے مقابلے میں تین سیٹ سے ہرا دیا اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک بالائی اور جنوبی حصوں میں ہفتے کے روز تک بارشیں ہونے کا ایک اور انتباہ چاری کیا ہے اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی درجہ بندی کے ادارے فیچ کے جانب سے پاکستان کے درجہ بندی ٹریپل سی پلس کرنے کا خیر مکتم کیا ہے انہوں نے آج ایک بیان میں اس کامیابی پر وزیر خزانہ محمد اور انگزیب اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت اور کوششوں کو سراہا انہوں نے کہا کہ ٹریپل سی پلس کی عالمی درجہ بندی حکومت کی دانش مندانہ اقتصادی پالیسی کا عالمی سطح پر اعتراف ہے شہباز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے پر دن رات کام کر رہی ہے اور وہ اس پالیسی کے سمراد عوام کو منتقل کرنے سے پہلے چین کا سانس نہیں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ فیچ اور دوسرے بینلو کمامی مالیاتی اداروں کے رپورٹس پاکستان کے اقتصادی بہتری کے لیے انتہائی اہم ہے وزیراعظم نے پاکستان کو اقتصادی ترختی کی رہ پر گامزن کرنے کے لیے مزید محنت اور کوششیں کرنے کا عظم ظاہر کر چکے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ بینلو کمی مالیاتی فنڈ کے نئے پروگرام سے اقتصادی بہتری لانے کی پاکستان کی کوششوں کو مزید تقویت میں لے گی نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اس حاگڈار نے دولت مشترکہ کے ساتھ پاکستان کے شراکت کے پختہ عظم کا عیادہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے رواب تعلیم اور خواتین کو باکتہار بنانے کے ایجنڈے کو فروغ دیکھ سکے انہوں نے آج اسلام آباد میں دولت مشترکہ کی سیکیٹری جنرل پیٹریکہ سکوٹلین کے ساتھ ایک نیوز کانفنس سے خطاب کو توے کہا کہ پاکستان دولت مشترکہ اور اس کے اداروں کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اس حاگڈار نے کہا کہ دولت مشترکہ رکم ممالک کے دمیان تصفیہ طلب تنازات کے حل کے لئے اقتماد کرے اور ان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرارداد اور بین القومی قوانین کے مطابق عمل درامت کرنے کے لئے دبا اٹھا لے سادر عاصف علی زرداری نے معاشرے کے پسماندہ طبقات کی ترقی کے لئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرہ اکار اور مستحقین کی تعداد میں اضافہ کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ آج اسلام آباد میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن نبینا خالد سے گفتگو کر رہے تھے سادر نے چیئر پرسن سے کہا کہ وہ گوادر میں اپنا دفتر قائم کریں تاکہ علاقے کے مستحق افراد پروگرام سے مستفید ہو سکیں وزیر قانون و انصاف آزم نظیر طارر نے بعض افراد کے جانب سے دوسروں کے خلاف مذہبی فتوے جاری کرنے کے روجان کے مضم مت کر دیں اور اس کے رکتام کے لئے متحد ہونے پر زور دیا ہے آج سے بہر اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ریاستت کے اندر ریاستت بنانے کی سوچ کے مضم مت کرنے کی ضرورت ہے اور ریاستت کو ایسے اناثر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے افاقی وزیر نے کہا کہ ایک مقصود کے رونے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فتوہ جاری کر کے اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی ہے جو قانون کے تحت ایک جورم ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور قوم جل سنیں گے کہ اس عمل میں ملوث مجمعوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختنخواہ میں تین الگ الگ کارروائیوں میں پانچ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق زیلہ محمد میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک مشترکہ کارروائی میں تین دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا آپریشن کے دوران دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو بھی تبخ کر دیا گیا اور ان کے قبضے سے اصطحہ اور گولہ بارود اور دھماکہ کے اس مواد برامت کیا گیا تاہم شدید فارنگ کے تبادلے میں خیبر پختنخواہ پولس کے کانسٹیبل عبرار حسین نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا زیلہ ڈیلیسمن خان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے دہشتگردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جس کے نتیجے میں خارجی صفت اللہ حلاق جبکہ تین دہشتگرد زخمی ہو گئے زیلہ شمالی وزرستان میں ہونے والی ایک اور کارروائی میں فتنال خوارج کے ایک اور دہشتگرد کو سیکیورٹی فورسز نے جہنم واصل کر دیا پاکستان نے آج بہلین میں اٹھارہ سال سے کم عمر کے کھلاریوں پر مشتمل ایشن والی بال چیمپنشپ میں بھارت کو سفر کے مقابلے میں تین سیٹس سے ہرا دیا پاکستان نے بھارت کو تین سیٹس میں بیس پچیس ستائیس انتیس اور پندرہ پچیس سے شکست دی اور ملک کے وسطی اور جنوبی حصوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ ہفتے کے روز تک جاری رہنے کا امکان ہے انڈی ایم اے کے انتباہ کے مطابق پنجاب کے شمال مشرقی حصوں آزاد کشمیر جمہو کشمیر اور بالائی خبر پختون خواہ میں سیلاب آنے کا امکان ہے دریائے جہلوم منگلہ کے بالائی حصے دریائے کابل اور اسے ملحق کا دریائوں اور چناب میں مرالہ خانکی اور قادر آباد میں نشلی درجے کے سیلاب کا امکان ہے اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.p کے اور آپ ہمارے فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر ہماری براہ راس ویڈیو سٹیم ملاحظہ کر سکتے ہیں